مشک میں ایرانی سفرد خانے پر حملے کا بھرپور جواب ایران نے اسرائیل پر 185 ڈرون 110 میزائل اور 36 کروز میزائل داکھ دی ایران نے اسرائیل پر 200 سے زیادہ ڈرون اور کروز میزائل سے حملہ کر دیا ایرانی پاسدران انقلاب نے حملے کی تصدیق کر دی ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات سمیت گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ایرانی فورسز نے ابنائے ہمز میں اسرائیلی کمپنی کا بحری جہاز بھی قبضے ملے لیا اسرائیلی میڈیا کی مطابق پورتگالی جہاز اسرائیلی ایرپتی آیال اوفر کی کمپنی کا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران نے اسرائیل میں 50 فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی ادھے کو خیبر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے خلاف کاروائی دمشق حملے کا جواب ہے اسرائیل کا بھی ایرانی میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ امریکی حکام کے مطابق امریکی فورسز نے 70 سے زیادہ ایرانی ڈرون اور کم از کم تین بیلسٹک میزائل مار گرائے ایرانی تین بیلسٹک میزائلوں کو بحیرہ روم میں موجود امریکی جنگی جہازوں نے رکا اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کا بھرپور جواب دیں گے اسرائیلی فوج نے ایران کی دوستو ڈرون سے اسرائیلی علاقوں تک پہنچنے کی تصدیق کر دی اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی ادھے کو نقصان پہنچا ایک لڑکی زخمی ہوئی جان کے اسرائیل پر حملے کے بعد سعودی عرب، مصر، برطانیہ اور کینیڈا کا تشویش کا اظہار اقوام متحدہ کے سیکیری جنرل نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمید دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خطے میں ادھے میں اسرائیل کے خطرے سے خبردار کیا اور فریکنس سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دی ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے امریکی صدر جبائیل نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر واسے کر دیا امریکی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کاروائی سے پہلے امریکہ کو آگاہ کرے تابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے ڈاللڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں عالمی جنگ کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو یہ جنگ نہیں ہوتی قومی متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوترس نے ایرانی حملے پر تشویز کا اظہار کرتے ہوئے فریکنس سے کشدگی نہ بڑھانے پر زور دیا اپنے پیغام میں کہا کہ مشرق وستہ اور دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی ایرانی حملے کے بعد اسرائیل نے سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی احساس بولانے کی درخواست دے دی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو اور برطانی وزیراعظم رشی سناک نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مضمت کر دی کہا کہ ایران کی تاسہ کا روائی خطے کو غیر مستحکم کرے گی جسٹن ٹرودو نے کہا کہ کینیڈا اسرائیل کے ساتھ ہے رشی سناک نے کہا کہ برطانیہ کوئی بھی مزید خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا سعودی عرب اور مصر کا خطے میں فوجی کشدگی پر تشویش کا اظہار سعودی عرب اور مصری حکام نے تمام فریکین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی دونوں ممالکہ حکام نے کہا کہ فریکین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگ خطرہ سے بزانے کی کوشش کریں پل پر ایران کے حملوں کے بعد تہران اور بیروت میں جشن کا سما تہران اور بیروت میں شہری ایرانی پرچم لے کر سرٹکوں پر آ گئی لوگوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حق میں نارے لگائے ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کی درخواست ورقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا سلامتی کانسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق رات ایک وجہ ہوگا اسرائیل نے صدر سلامتی کانسل کو لکھے کے خط میں کہا ایران کا حملہ عالمی عمد کے لیے خطرہ ہے تہام ایران کا کہنا ہے ایران کا اقدام عالمی قوانین کے این مطابق ہے ایران نے کانسل خانے پر اسرائیلی حملے کو جواب دیا ہے سلامتی کانسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق رات ایک وجہ ہوگا اسرائیل نے صدر سلامتی کانسل کو لکھے کے خط میں کہا ایران کا حملہ عالمی عمد کے لیے خطرہ ہے تہام ایران کا کہنا ہے ایران کا اقدام عالمی قوانین کے این مطابق ہے ایران نے کانسل خانے پر اسرائیلی حملے کو جواب دیا ہے سلامتی کانسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق رات ایک وجہ ہوگا اسرائیل نے صدر سلامتی کانسل کو لکھے کے خط میں کہا ایران کا حملہ عالمی عمد کے لیے خطرہ ہے تہام ایران کا کہنا ہے ایران کا اقدام عالمی قوانین کے این مطابق ہے ایران نے کانسل خانے پر اسرائیلی حملے کو جواب دیا ہے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد متعدد بین الاقوامی پروازوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا ایران نے ایراک سے آنے والی تمام ایرلائنز کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا ایران نے تمام ایراکی کمیشل پروازوں کے آپریشن پر تاہک میں ثانی پابندی آیت کر دی جرائے کے مطابق ایران نے بغداد سے آنے والی تمام ایرلائنز کو نوٹس داری کر دیا سیول ایوییشن حکام نے افغانستان اور ایران سے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی ہر پرواز کی نگرانی کی ہدایت کی ایر ٹریفک کنٹرول سے اجازت لازمی قرار دے دی دوسرے جانے بردہ لبنان اور ایراک نے فضائی حدود کھول دی اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود بینر اقوامی پروازوں کے لیے کھول دی اسرائیلی ایرپورٹ آتھارٹی کے مطابق تل عبیب میں پروازیں متاثر ہونے کا خرچہ ہے ایران نے تمام ایراکی کمیشل پروازوں کے آپریشن پر تاہک میں ثانی پابندی آیت کر دی جرائے کے مطابق ایران نے بغداد سے آنے والی تمام ایرلائنس کو نوٹس داری کر دیا سیول ایوییشن حکام نے افغانستان اور ایران سے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی ہر پرواز کی نگرانی کی ہدایت کی ایر ٹریفک کنٹرول سے اجازت لازمی قرار دے دی دوسرے جانے بردہ لبنان اور ایراک نے فضائی حدود کھول دی اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود بینر اقوامی پروازوں کے لیے کھول دی اسرائیلی ائرپورٹ آتھارٹی کے مطابق تل عبیب میں پروازیں متاثر ہونے کا خرچہ ہے